بتانا تو پڑے گا میں آج بات ہو رہے ہے کہ کیوں نیتا بار بار پرانے ہتھکنڈے ہی استعمال کرتے ہیں ری سائیکل ہو کر آ جاتا ہے وہی فورمولا تشٹی کا رن کا فورمولا مسلم ووٹ بانک کا فورمولا اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں ساتھ ایمان موجود ہے ہمیں ساتھ اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا وارس پتھان بھی موجود ہے مارس پتھان صاحب اصدودین ایویسی نے بھی کہا کہ مسلمانوں کو آرکشن ملنا چاہئے مسلمانوں کی جو ستی ہے دیش میں وہ سب جانتے ہیں لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں مل سکتا ہے پھر کیوں وہ دھرم کے آدھار پر آرکشن کی بات کر رہے ہیں یہاں پر بھی کیا مسلمان ووٹ کا ہی پورا کھیل ہے سمیرہ جی مجھے لگتا ہے آپ نے پوری سپیچ نہیں سنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ دھرم کے نام پر ہم آرکشن نہیں مانگ رہے ہیں ہم آرکشن مانگ رہے ہیں مسلمانوں کا اور انہوں نے بتایا کہ سنسٹر 2011 دیکھ لیجیے سچر کمیٹی کا ریپورٹ دیکھ لیجیے رنگانات مشرا کمیٹی کا ریپورٹ دیکھ لیجیے یہ سارے ریپورٹ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان ایک بچھڑا ہوا ورگ ہے سوشلی اور ایڈیوکیشنلی بیکورٹ ہے اس کو آرکشن ملنا چاہیے اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کانگرس کے تو کوئی پروکتہ ہے نہیں مگر بیجی پی کے پروکتہ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی بھی ایک ایمپریگر ایوڈنس لاکے بتائیے جو یہ کہتا ہے کہ گجرات کا پاٹیدار یا پٹیل یا جات یا مہارشنہ کے اندر ماراتہ یہ مسلمانوں سے بچھڑا ہوا ہے بتا دیجئے مجھے نہیں نہیں مہارش پتھان ساکھ یہ تو میں نے بھی کہہ دیا مہارش پتھان ساکھیں یہ میں نے بھی کہہ دیا یہ تو سچا کمیٹی ریپورٹ کہہ چکے کہ مسلمانوں کی ستھی دیش میں کیا ہے لیکن وہ ستھی ہے کیوں اس کے بارے میں بھی ہم ہر بار بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کا تشٹی کرن کیا گیا صرف ووٹ بانک کی طرح ان کا استعمال کیا گیا اور ان کا لئے کچھ کیا نہیں گیا لیکن آپ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اسد الدین ویسی جو بات کر رہے ہیں سر میرا سوال سو لیجئے پورا پھر آپ جواب دیجئے گا اسد الدین ویسی جو بات کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں مانگ رہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کی پچھڑا ہوا ہے تو مسلمانوں کو OBC کیٹیگری میں تو ریزرویشن مل رہا ہے جن راججوں نے دیا ہے وہاں مل رہا ہے تو اس مددے کو پھر اٹھانے کا کیا مطلب ہے اگر آپ دھرم کے آدھار پر نہیں چاہتے ہیں اٹھیکل 15 اور 16 جو سموی دھان کا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ریزرویشن دے سکتے ہیں اٹھیکل 341 میں لوگ دیتے ہیں ریزرویشن جو پورا وائلٹ اوے ہو اٹھیکل 14 جو کہتا ہے رائٹ آف ایکوالیٹی پھر بھی ریزرویشن تو دے رہے نا یا میڈم ہو کیا رہا ہے آپ کو بتاؤ نہیں نہیں آپ مجھے سمجھا دیجئے سر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بارت پتھان صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ پلیز مجھے سمجھا دیجئے آپ دھن کے آدھار پر چاہتے ہیں آرکشن یا آرکشن اور پچھڑے پن کے آدھار پر چاہتے ہیں آپ کس آدھار پر چاہتے ہیں آرکشن 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 تو OBC مسلمانوں کو جو نچھلے سر کے مسلمان ہیں انہیں آرکشن کئی راجوں میں مل رہا ہے پھر آپ مددہ کیوں اٹھا رہے ہیں بلکل ارے میڈم آپ دیکھئے کرنا ٹکا میں جب یہ دورپا کی گورنمنٹی تو پانچ سال تک مسلمانوں کو آرکشن دیا تو کیا آپ یہ بولے گے کہ ہم ستتہ میں آگے مسلمانوں کو آرکشن ہٹا دے گے کیا یہ BJP چلنے والی ہے BJP چاہتی ہے appeasement of majority اور کانگریس چاہتی ہے سیدھے سیدھے مسلمانوں کو empowerment نہیں ہو ورنہ اگر سب ستتہ میں آگے آپ کیا چاہتے ہیں آپ تو بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں سمیرہ جی مہارشن میں جیسا اچھے نیائلے نے کہا ہائی کورٹ نے کہ پانچ فیصد ریزرویشن مسلمانوں کو ایڈیوکیشن میں ملنا چاہیے انٹریم آڈر ہے پھر بھی آج BJP کی سرکار کیوں نہیں دے رہیے دیکھئے میں چاہتا ہوں مہاراٹھا کو آپ دو پٹے لوگ کو دو پاٹیدار کو دو گجروں کو دو مگر ساتھی ساتھ جو مسلمانوں میں پچھڑا ہوا ورک ہے اس کو بھی آرکشن ملنا چاہیے جو سوشل ان ایڈیوکیشن بیک وڈ ہے جو سینسس دوہ دار گیارہ کا دیتا ہے آپ ڈسکریمنیشن کیوں کرتے ہو اتنے برسوں سے آپ مسلمانوں کو صرف اپنے ووٹ بینک کی راجنی دیکھیں لیکن دھرم کی آدھار پر تو ملنا ہی سکتا میں آرکشن مانگ رہا ہوں جو چاہتے ہیں بیٹا پڑھ لکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو آرکشن ملنا چاہیے دھرم کی آدھار پر تو مل نہیں سکتا لیکن میں ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں ہندوستان انصاف کا ملک کہلاتا ہے جسے انصاف جاہیں انصاف ہوتا ہے بہت اچھا قانون ہمارے حیث میں کوئی شک کی گنجائش نہیں لیکن میں ایک بات آج تک نہیں سمجھ پایا کہ اگر ہمارا ہندو بھائی موچی ہے اگر ہندو بھائی داڑی بنا رہا ہے اس کو سب کچھ مل رہا ہے تو وہی کام مسلمان اگر کر رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں ایک بات دوسری بات سوئی پر مسلمان بھی ہے اسے کیوں نہیں ایسی کیا وجہ ہے اس کی کیا اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں چاہے کام وہ کوئی بھی کرے ٹھیک ہے پریم شکلا جی بارس پر تھان کا کہنا ہے کہ بی جی پی اور وہ کانگریس دونوں کو کٹھڑے میں کھڑا کر رہے ہیں لیکن بی جی پی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تشٹی کرن کر رہی ہے بہو سنکھیکوں کا اور اس وجہ سے جہاں مسلمانوں کا حق بنتا ہے وہاں پر بھی انہیں نہیں دیا جا رہا ہے آرکشن لیکن دو چیزیں ہیں پہلی چیز ہے کہ سمیدان صبح میں دھرم کے آدھار پر آرکشن پر ویعاپک بحث ہوئی اور یہ پایا گیا کہ دھرم کے آدھار پر آرکشن اس لیے نہیں دیا جا سکتا کبھی دھرم کے آدھار پر یہاں ڈسکریمنیشن نہیں ہوا اس دیش میں جات کے آدھار پر ڈسکریمنیشن ہوا ہے دلیتوں کا اتپیڑن ہوا ہے شتابدیوں تک پیچھڑوں کا اتپیڑن ہوا ہے لیکن کبھی دھرم کے آدھار پر مسلمان کا اتپیڑن ہوا ہو اس طرح کا کوئی evidence آنس تک اتحاس میں نہیں ہے اس لیے دھرم کے آدھار دھرم کے آدھار پر آرکشن کی جب بات ہوئی پہلے انگریزوں کے زمانے میں اس نے اس دیش کو بیباجت کر دیا تو جو بیباجنکاری شکتیاں وہ دھرم کے نام پر آرکشن مانگتی دوسرا پرشنیو ہے سوالانا انسار رجا صاحب نے کہا دیکھئے اسلام میں تو جاتیاں ہی نہیں ہیں اللہ ماہ اکبال لکھتے ایک بات کام کی میں نے کہی سر ذات کی بات نہیں کہ سر آپ کے ہاں کبھی ڈسکریمنیشن جات کے آدھار میں نے کام کے آدھار پر بات کہیے ذات کی آدھار پر نہیں سر لیکن بہارت میں ہمارے ہاتھ ہمارے زیادہ ہو سکتی کم ہو سکتی ب 거는 بھارت میں منار کسےgi کسے 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 بھارت یہ مسلمانوں میں ایسا ہے تو پھر آپ ایک بات بتائیے پھر جو ہری جن اس کو آپ ہندو کیوں کہتے ہو اور اس کو ہندو کیوں کہتے ہو اسے ہندو کی عدار پر کیوں دیا گیا نائی کو سیند کی عدار پر کیوں دیا گیا آپ یہ سوکاریہ کی اسلام پھر ہوگی پھر ایم شکلہ جی پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں آپ پھر ایم شکلہ جی بتائیے آپ کی مطابق مسلمانوں کو کسی بھی کاتگری میں مل سکتا ہے نید نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو آدمی جوتہ بنا رہا ہے اگر ہمارا ہندو بھائی جوتہ بنا رہا ہے وہ تو ہندو ایسی ہوسا مل رہا ہے وہ تو دھرا ہندو ان کا مل رہا ہے سر جاتی کے آدھار پر مل رہا ہے ہمارے ہمارے یہاں بھی تو سلمانی برادری کے لوگ ہیں انثاری برادری کے لوگ ہیں انہاں مسلمانوں میں بارس پتھان کا آرکھ شونکالاب مل رہا ہے جاتی کے آدھار پر ملتا ہے جاتی کے آدھار پر ملتا ہے